موسیقی ایوریج طالبہ تھی شاید میں ایسی کلاس میں اپنی گیدرنگ کی وجہ سے تھی خیر میں کسی کو اس کا الزام نہیں دیتی یہ اللہ کا فضل تھا کہ میری ٹیچرز مجھے ایس سٹوڈنٹ بہت پسند کرتے تھے کسی بھی عام لڑکی کی طرح میں بھی بہت خواب دیکھتی تھی جیسے کہ اچھا پڑھنا ڈاکٹر بننا لیکن میرا دماغ کچھ یاد نہیں رکھتا تھا اور سب بھول جاتا تھا جبکہ میری بڑی بہن بہت انٹیلیجنڈ اور سب کی پسندیدہ تھی اور میں بے وقوف سی میں نے ایوریج مارکس کے ساتھ اپنا میٹرک کیا اور انہی ایوریج مارکس کی وجہ سے میں نے ایک بار اپنے ابو کو یہ کہتے سنا کہ مجھے تو یمنا سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ پڑھ کر دے گی انٹر کے بعد اس کی شادی ہی کر دیں گے یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور اپنی قسمت پر شدید غصہ بھی آیا اسی دن سے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے اور مجھے تقدیر سے شکوے رہنے لگے اور شادی کا تو اب تک خوف غالب رہتا ہے انٹرمیڈیٹ میں نے انتہائی محنت کر کے ناقابل یقین مارکس سے میٹرکس سے زیادہ مارکس آئے اس کے بعد ایک ہی مقصد تھا کہ اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا اور ایم بی اے کرنا پر بیڈ لگ کہ میرا کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو سکا اور مجھے مجبوراً بی اے ہی میں ایڈمیشن لینا پڑا حتیٰ کہ ڈی کوم میں بھی میرا فارم ریجیکٹ ہوا اور پھر وہی قسمت کو گوسنا شروع کیا والدین نے بھی میری شادی کا سوچنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان کی نظر میں میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اور مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ اب ہو بھی کیا سکتا ہے بی اے کے بعد زیادہ سے زیادہ ایم اے پھر سے وہی تقدیر قسمت کے برا ہونے پر اللہ سے شکوے ہونے لگے چونکہ میرے گھر میں نمازیں چھوڑنے کا رواج تھا ہی نہیں اس لیے میں بھی نماز تو ترک نہیں کرتی تھی لیکن میں نے دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیا اپنی کم اقلی کی وجہ سے ایسا میں نے اپنی کم اقلی کی وجہ سے کیا اور کوئی چند دن یا ہفتوں نہیں بلکہ آٹھ ماہ تک کیا بس روبوٹ کی طرح نماز ادا کرتی اور اللہ سے کوئی مدد ہی نہیں مانگتی تھی اب جب یہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خیر پھر انہی دنوں میں نے ریڈیو سننا شروع کیا اور انہی دنوں میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب اخبار میں پڑھا یونیورسٹی آف کراچی انٹروڈیوسنگ ریگولر ایل ایل بی پروگرام فر دہ فرس ٹائم میں نے اپنے اببو کو ایڈمیشن کیلئے منایا لیکن فیز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نا آمادہ ہوئے پھر لکیلی ایڈمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی اور والد صاحب نے بھی کہا کہ شاید ایڈمیشن ہونا ہی لکھا ہے تمام کام اتنے جلدی ممکن ہو گئے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا میری کلاسز شروع ہو گئیں میں نے دل سے اتنی محنت کی کہ مجھے تو خود بھی یقین نہ رہا تین سالوں میں گن کر بس دو ہی چھٹیاں تھی جو میں نے خود سے کی مختصر یہ کہ مختصر یہ کہ اس کے بعد کراچی کے ایک مشہور لائر کے پاس مجھے پریکٹس کا موقع ملا اور اب آئی ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ میرے پورے خاندان میں کوئی لڑکی تو کیا کوئی لڑکا بھی وکیل نہیں ہے اور خاندان کے تقریباً ہر فرد کے بیگ یا والٹ میں میرا وزرڈنگ کارڈ ہوتا ہے اس سب کے بعد میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی اور پھر مجھے اللہ کی مسلحت سمجھ آئی کہ میں کوئی اور ڈگری لے بھی لیتی مگر جو عزت شہرت اور مقام مجھے وکیل بن کر ملے وہ نہ ملتے مجھے وقت لگا مگر اللہ تعالیٰ کی مسلحت بلاخر سمجھ آئی میرے کئی دوست جن کے اچھی یونیورسیڈیز میں ایڈمیشن ہوئے جابلس ہیں ان کے پاس پروفیشنل ڈگری بھی نہیں ایک وقت تھا میں انہیں دیکھ کر رشت کیا کرتی تھی آج جب وہ مجھ سے ملنے کیلئے پوائنمنٹ لیتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی مجھ پر مہربانیوں کا بہت شکریہ آدھا کرتی میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا اور جو آپ کا نہیں وہ کوئی آپ کو دلوا ہی نہیں سکتا اللہ نے سب دے دیا بھائی آپ بھی ریڈیو پر واپس آگئے جس کی بہت خوشی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سہد کے ساتھ سلامت رکھیں آمین سب سننے والوں کو سلام اور پلیز کبھی بھی مایوس نہ ہوں کبھی اللہ سے شکوا نہ کریں کبھی اپنی حمد کو ٹوٹنے نہ دیں اللہ حافظ بہت شکریہ آپ نے اس پرگرام لفظوں کے سہارے میں اپنی یہ لائف سٹوری ہم تک پہنچائی اپنی اچیومنٹ ہم سے شیئر کی اور اس پورے معاملے میں اپنی سٹڈی سے لے کر بیچ میں شادی کی باتیں ہونا قسمت کو برا بھلا کہنا زندگی سے یا اپنی قسمت سے مایوس ہونا لوگوں پر ان کی قسمت پر ان کی اچیومنٹس پر رش کرنا کئی چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے یقیناً آپ کو کئی اتار چڑھاؤ کئی رنگ کئی احساسات دکھائے ہوں گے آپ کی اس پوری کہانی میں میں اگر کچھ موضوعات دھوننے کی کوشش کروں تو کم از کم دو ایسے موضوعات ہیں جنہیں ہم اگر پرگرام میں ڈسکس کرنا چاہیں تو کئی گھنٹوں پر محیط ہم پرگرام کر سکتے ہیں اقاد کی بات کہ اللہ سے شکوا اب آپ بھی یہ مانتی سمجھتی ہوں گی اور ہم اس سے ہر کوئی اپنی ریل لائف میں جب بھی کبھی کسی بات پر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں تو وہ وقت جب گزر جاتا ہے تو وقت گزر جانے کے بعد ہمیں خود اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ قسمت کو کوسنا نصیب کو برا بھلا کہنا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلا شکوا کرنا ایسا اس سے کچھ ایک کم عقلی والی بے وقفانہ سی سوچ اور باتیں تھی ایسا ہوتا نہیں ہے اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ مایوس نہ ہونا یہ چیز اس وقت تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے یمنا جب ہم اپنی منزل کو پا لیں یا اپنے ان رستوں کو پا لیں جہاں سے ہم کبھی بھٹک جاتے ہیں لیکن ایک ایسا انسان جو ان رستوں سے بھٹکا ہوا ہو جو اس منزل کو کہیں اتنے طویل سفر کے بعد بھی نہ کھوچ سکا ہو میں اور آپ اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں نا ایسے لوگ اس لمحے مانتے نہیں جیسے فرض کریں آپ اس ڈگری سے کچھ عرصے پہلے طلق جو ایک کیفیت ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں یار زندگی سے اپنی قسمت سے مایوس ہونا لیکن ایسے ہی لمحوں میں آپ اپنی زندگی کی بہترین ایچیومنٹس ریکال کر کے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کر کے آپ کے پاس تو اور کوئی نہیں ہے نا کوئی اور آپ کو سمجھانا بھی چاہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اس وقت کیونکہ آپ کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے لیکن بہترین کام سب سے بہترین انداز یہ ہے آپ خود اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ کی عطا کردہ جو ہیں انہیں یاد کریں ریکال کریں بھلے کسی دوسرے کو نہ سنیں آپ کی میموری تو کام کرتی ہے نا جب بھی ہم اللہ کی کسی نعمت کو یاد کرتے ہیں تو یہ حق ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا کریں زندگی میں مایوسی سے بچنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے میں کوئی کتابی حوالہ نہیں اسے آپ سمجھ سکتے ہیں میں ایک ذاتی تجربہ کہہ لے کہ جب بھی اس طرح تکالیف کے معاملات ہوں مایوسی خدا نہ خواستہ کبھی ہونے لگے ٹوٹنے لگے ہم بھٹکنے لگے سب سے بہترین طریقہ ہے یہ میری آنکھیں یہ میرا چہرہ یہ میرا جسم ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی شئے نہیں ہے جسے پیدا ہونے سے پہلے کبھی میں نے اللہ سے مانگا ہو میری کوئی اوقات نہیں تھی مجھے تو ان کا شعور بھی نہیں تھا مجھے آپ کو اللہ تعالی نے بن مانگے یہ سب کچھ ادا کیا ہے کتنا کچھ ہے شکر ادا کرنے کے لئے تو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا آپ کی اس لائف سٹوری اور یہ جو ایک ٹیگ لائن ہے اس کے اندر کبھی مایوس نہ ہونا میں نے ایک طویل نظم ہے اس کے اوپر ایک کلام ہے آج کے پرگیم کے لئے سیلیکٹ کیا ہے وہ دوست جو خدا نہ خاصتہ اس لمحے بھی ابھی پرگیم کو سنتے ہوئے آج پچھلے کسی پہر میں یا خدا نہ خاصتہ آپ کو لائف میں کبھی کہیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جہاں آپ کو لگے کہ مایوسی حاوی ہونے لگی ہے یہ جو لائنز ہیں جو میں اب آپ کے لئے پرگیم میں شیئر کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں انہیں ضروری کال کیجئے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں لیکن سفر نہیں رکھتا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکھتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجھی نہیں ٹھکتا سفر ٹیہ ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا سفر ٹیہ ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو خدا واقف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مسیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا مسیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا مسیبت کی اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں ملنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاتوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستر سے زیادہ ہے نیت دلتی ہے پلڑوں میں عمل ناپے نہیں جاتے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ اُبلتی ہے کبھی یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے کسی بنجر جزیرے پر قدو کی بیل اٹھتی ہے جو سایہ ہے پانی بھی علاج ناتوانی بھی کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دیکھا تمنا کا دیہ آسم کبھی بجھنے نہیں دیکھا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دیکھا تمنا کا دیہ آسم کبھی بجھنے نہیں دیکھا کبھی وہ آس کا دریہ کہیں رکھنے نہیں دیکھا کبھی مایوس مت ہونا جب اس کے رحم کا ساگر چھلکتا ہے چھلک کے جوش کھاتا ہے قہر ڈھاتا ہوا سورج یکا یک کانپ جاتا ہے ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے ترستے ریکزاروں پر عبر بہکے ہی رہتا ہے نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے کرم ہو کے ہی رہتا ہے امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکھتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانچ ہی نہیں ڈھکتا سفر تیہ ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا موسیقی